اسلام علیکم my youtube friends کیسے ہیں سب لوگ ٹھک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں جی تو ویورز آج میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ ڈیزائن سیلیکٹ کیے ہیں جو آج کے ویک میں سٹیچ ہوئے ہیں ان میں سے یہ سب سے پہلا ڈریس ہے ونٹر کارٹن کا ڈریس ہے یہ راؤنڈ نیک اور کرتا پٹی ہے کرتا پٹی جو ہے وہ ٹراؤزر کے فیبرک کیا اور یہ دیکھیں یہ تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ انچ کے قریب جو کٹ کھلا چھوڑا ہے تاکہ کرتا پٹی کی لوگ کھائے اور یہ جو پٹی ہے اس کے اوپر یہ سٹونز رکھ کے لگائے میں ہیں اور کرتا پٹی کی سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ جو پائپنگ کیوئی ہے یہ یہ بارڈر کی پائپنگ کیوئی ہے بارڈر جو تھا شرٹ کا بارڈر ہے یہ اس کی پائپنگ دیوئی ہے تاکہ جو ہے وہ کرتا پٹی کو تھوڑا سا کلر آجائے اچھا جی آل آور پرنٹ ہے سینٹر میں اس کے جو ہے وہ جوائنڈ لیس دی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اس ویڈی لیس ہے یہ سویڈی لیس دی ہوئی ہے فل نیچے دامن تک یہ دیکھیں صرف فرنٹ پینل میں یہ لیس دی ہوئی ہے بیک پینل پہ نہیں ہے اور یہ جو بلو کلر کی پٹی آ رہی ہے یہ اس کا بارڈر ہے یہ بارڈر جو ہے ایک چوڑا بارڈر تھا اس کو کٹنگ کر کے L شیپ میں لگایا ہے چوک سے تقریباً جو ہے وہ پانچ انچ نیچے پانچ چھ انچ نیچے تک جو ہے اس کو L شیپ میں وہ جو ہے ٹرن کیا ہے اوپر سے زیدہ لے کے آنا ہے سویڈی لیس کے ساتھ اور بعد میں پانچ چھ انچ چاک سے نیچے آکنے اس کو ٹرن کر لینا ہے فرنٹ بیک دامن بازو جو ہے وہ پائپنگ کی بھی ہے پائپنگ جو ہے وہ ڈارپ کلر کی کیا ہے شاکنگ پنگ کیونکہ بلو یا بلیک اس وجہ سے چوز نہیں کیا کہ بلو کلر کا بارڈر ہے اور پائپنگ جو ہے وہ پینک کلر کیا جائے گی تو اچھا لگے گا یہ دیکھیں یہ ایسے آل اوپر پرنٹ فیبرک تھا بیک سائٹ پہ کوئی پینل نہیں ہے بیک سائٹ پلین ہے اس طرح سے بارڈر بھی کوئی نہیں دیا ہے جس پائپنگ کی بھی ہے فرنٹ بیک دامن پہ بھی اور چاکس پہ بھی یہ دیکھیں یہ بارڈر ہے اس کا اس طرح چوڑا بارڈر شرٹ کی سائٹ پہ ایسے پٹی تھی جو بارڈر تھا اس کو کٹنگ کر کے جو ہے وہ ہم نے پینل میں اڈجسٹ کیا ہے اور بازوں پہ پورا لگا دیا اور ساتھ میں جوائنٹ لیس لگا دیا ٹھیک ہے دیکھیں یہ پینل میں اس کی پٹی جو ہے وہ کٹ کر کے لگائی ہوئی ہے ایل شیپ میں اور جو اس کے بازوں ہیں ان پہ پورا لگائی ہوئی ہے اب میں آپ کو دکھاتیوں اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر اس کا سٹریٹ ٹراؤزر ہے اس کا سات انچ پانچہ ہے اور ٹراؤزر کے اوپر بھی ہم نے جو ہے بارڈر کو کٹنگ کر کے اس کی پٹیاں بٹھا کے پٹیاں لگائی نہیں ہے ٹھیک ہے جی سکرین چور لے لیں سمپل سٹریٹ ٹراؤزر ہے سٹریٹ ٹراؤزر جو ہے یہ پانچہ تقریباً سات انچ ہے ٹھیک ہے جی ٹراؤزر کا فرنٹ پلین ہے اور بیک لاسٹک ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایک لائٹ فارمل سوٹ ہے جو کہ سٹچ ہوئے ہمارے پاس شیفون کا ہے اچھا یہ بین کے ساتھ ہے وی کے ساتھ بین ہے چھوٹی بین ہے آدھے انچ کی چھوٹی بین ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں آدھے انچ کی چھوٹی بین ہے اور سامنے وی کے ساتھ سیدھا سلیٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فینسی بٹن لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ بین ہے یہ وی ہے سکرین چور لے لیں آپ اور یہ اس کے اوپر جو ہے یہ بٹنز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فرنٹ بیک دامن اور بازو یہ اس کا فرنٹ دامن ہے فرنٹ دامن کے اوپر اس کے بارڈر ہے سامنے اور نیچے اس کو تھوڑی سی فارمل لک دینے کے لئے چھوٹے چھوٹے کٹ ورکس لگائیں ہیں اور کٹ ورک کے اوپر لیس اٹیج کی ہے اور ساتھ میں ہنگنگز اٹیج کر دی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو جو ہے نا میں نے اس ڈریس کے انڈ میں دوبارہ ایک بار دکھاؤں گی کہ یہ بازوں کے اوپر اور دامن کے اوپر کیسے جو ہے وہ قریب سے دکھاؤں گی آپ کو کیسے لگی ہوئی ہے یہ اورگنزہ اور یہ جو ہنگنگز ہے اچھا جو اس کا بیک دامن ہے نا بیک دامن کے اوپر ہنگنگز اٹیج نہیں کی ہنگنگز جو ہیں صرف فرنٹ دامن پر اٹیج کی ہیں بیک دامن پر اورگنزہ ہے اور وہ لیس ہے جو اندر فکس کی ہوئی ہے ساتھ ٹھیک ہے جی چاکس کے اوپر اس کے جو ہے وہ پائپنگ کی ہوئی ہے پائپنگ اس میں جو ہے وہ پیچ سا ایک کلر آرہا ہے اس کلر کی کی ہے کیونکہ لیس ہم گولڈن یوز کر رہے ہیں تو پائپنگ جو ہے وہ ہم نے یوز کی ہے اس کی شموز کی اس کے سلیوز ہیں سلیوز کے اوپر بھی اسی طرح سے ہے لیس ہے گولڈن ساتھ میں ہنگنگز ہیں اور نیچے اند پر کٹ ورکس ہیں یہ دیکھیں اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبتہ دوبتے کی آل رون پائپنگ کی بھی ہے پر جو دوبتے کے کورنرز ہیں ان کے اوپر اورگنزا کی یہ وہ بنا کے نا ٹرائنگلز ان کو پرل کے ساتھ اٹیج کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک جو ٹرائنگل ہے وہ اورگنزا کی بنائی ہے یہ ہوتا ہے اورگنزا ٹراؤزرز میں یوز ہوتا ہے اورگنزا اس کی اور ساتھ میں جو ہے ایک ہنگنگ جو ہے وہ پائپنگ والے فیبرک کی بنائی بھی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کا دوبتہ ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر اس کا بلکل سیمپل سٹریٹ ہے پانچہ اس کا سیون ہے یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ہے سیمپل سٹریٹ ٹراؤزر ہے اور پانچہ اس کا سیون ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ فیبرک راو سلک ہے ٹراؤزر کا جو فیبرک ہے راو سلک ہے اس کا جو انرے شرٹ کا وہ بھی راو سلک تھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے سلیوز ایک بار دوبارہ سے کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ اس کی ہینگنگز لگی ہوئی ہے اور یہ اس کی جو بین ہے اس کا میں آپ کو دے دیتی ہوں سکرین شورٹ لے لیں آپ اس کی بین کا یہ میں آپ کو ایک بار دوبارہ شو کرواری ہوں اور اسی طرح جو اس کے بازوں ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ قریب سے شو کر دوں گی تاکہ جو آپ کو آئیڈیا ہو جے کٹ وکس کیسے ہیں یہ دیکھیں جی سکرین شورٹ لے لیں آپ اسی طرح یہ اس کا دامن آگیا شرٹ کا دامن کا بھی سکرین شورٹ لے لیں اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے گرین کلر کا ڈریس ہے یہ ونٹر ہے ونٹر فیبرک ہے خدر ہے سوفٹ خدر وی نیک کے ساتھ سیدھا سلٹ ہے اور اس میں ایک بٹن اور دو گھوٹے کی پتیاں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اس کی جو نیک ہے اس کے اوپر ایک بٹن اور دو گھوٹے کی پتیاں لگی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا دامن اس کے دامن میں سینٹر میں ایک لیس اٹیچ کی ہوئی ہے تھا کہ تھوڑا کٹورک کا افیکٹ آ جائے گی دیکھیں جی ٹھیک ہے اور یہ اس کا دامن ہے اس کے دامن کے اوپر بھی دو لیس اٹیچ کی ہوئی ہے ایک لیف والی لیس ہے اور ایک اس کے اوپر کروشیا لیس ہے یہ دیکھیں جی دارک گرین کلر کی ہے اور یہ نیچے والی جو ہے یہ بھی گرین کلری ہے لیکن یہ اورگینزا ہے اس لئے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنس آ رہا ہے کلر میں کیمرے کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی یہ اس کا فرنڈ دامن تھا آپ دکھاتے ہوں بیگ دامن یہ اس کا بیگ دامن ہے یہ فیبرک جو ہے یہ خدر ہے سوفٹ خدر ہے یہ دیکھیں بیگ دامن پہ بھی اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ پہلے یہ ایک لیس اٹیچ کی ہوئی ہے کٹورک اس میں پرومیننٹ ہے گولڈن اور جو اس کا دامن ہے اس کے دامن کے نیچے دیکھیں اس کے وہ کٹورک پلی لیس ہے کروشیا یہ والی اور نیچے اس کے لیف والی لیس لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ نیچے اس کے جو ہے یہ لیف والی لیس لگی ہوئی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے چاکس اس کے چاکس پر ہم نے پائپنگ نہیں دیا ہے فیشن پٹی دیا ہے کلر سیم یوز کیا ہے گولڈن یوز نہیں کیا کیونکہ کیجول ویئر ہے تو کلر ہم نے جو ہے اس کو سیم ہی رکھا ہے اس کے بعد یہ اس کے سلیز ہیں سلیز اس کے جو ہے وہ لائٹ بیل ہیں سلیز کے سامنے بھی اسی طرح سے دو طرح کی لیسز یوز ہوئی ہیں ایک کروشیا لیس ہے ہے اور ایک جو ہے وہ یہ پیٹلز والی سوری لیس ہے یہ دیکھیں تو سکرین چورڈ لے لیں آپ اس کا دیکھدیب ہے جی اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ٹرازر ٹرازر اس کا بہت خوبصورت ہے ٹرازر اس کا ایک رکھاٹ میں ہے اور اندر جو ہے وہ پلس لگائے میں ہے یہ دیکھیں جی یہ ویکٹ ہے اس کا جو ویکٹ ہے تقریباً سکس انچکا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ذرا ہاتھ اندر سکرکے دکھا toplu یہ پیناوا کیسا لگے گا یہ دیکھیں جی یہ ایسے لگے گا پیناوا اور سارے اس میں جو ہے یہ پلس یوز کیوں ہے پلس کا بڑا سائز یوز نہیں کیا پلس کا چھوٹا سائز یوز کیا ہے باقی فرنٹ پلین بیک لاستک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو سوٹ ہے یہ ہمارے پاس کرنڈی کا فیبرک ہے اس کا فول امرویڈڈ ہے اس کی جو نیک ہے بھی نیک میں آرگینزا جو ہے وہ آرگینزا لگی بھی یہ آرگینزا کے کٹورک بنائی ہوئے تھوڑا برائٹ کلر ہے تو کیمنے میں کچھ زیادہ ہی برائٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں پٹی فکس ہے بڑا جو آرگینزا ہیں کٹورک ہیں وہ فکس نہیں ہیں وہ نیک کے اوپر پٹی کے اوپر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پٹی کے اوپر آ رہے ہیں جو نیچے والی پٹی ہے وہ فکس ہے ٹھیک ہو گیا فول امرویڈڈ ہے امرویڈڈی کو بریک کرنے کے لیے اس میں جو ہم نے جوائنٹ لیس یوز کی ہے جوائنٹ لیس ہم نے اورنج کلر کی یوز کی ہے یہ دیکھیں جو جوائنٹ لیس اورنج کلر کی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ نیچے جو اس کا یہ فول بورڈر تھا بورڈر کی چوڑا زیادہ تھا اس کے ساتھ پلین تھا اس کے پر ہم نے پنٹ ایکس ڈال دی ہیں بورڈر کے اوپر اور نیچے ساتھ میں پرپل کلر کی لیس دے دی ہے اور نیچے جو ہے وہ اورنج کلر کی اورگینزا دے دی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا سیڈی لیس ہے سیڈی لیس کے ساتھ بارڈر کو جوائنٹ کیا ہے بارڈر کی دونوں سائیڈز پہ پلین فیبرک تھا اس کو پنٹ ایکس ٹال دیئے اور اس کے نیچے جو ہے پرپل کلر کی لیس دے دیئے اور ساتھ میں انڈ پہ ہم نے اورگنزا کا ٹچ دے دیا تاکہ سوپ کی لیند تھوڑی لونگ ہو جائے لونگ کا جیسے آج کل ٹرینڈ ہے تو لونگ فارمل میں پینا ہوا اچھا لگتا ہے تھوڑا سا لائٹ فارمل ڈریس ہے اسی طرح اس کی جو بیک سائیڈ ہے اس پہ بھی ہم نے ایسے کیا ہے یہ دیکھیں اب نظر آ رہا ہوگا آپ کو سیڈی لیس کے ساتھ بارڈر کو اٹیسٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ ہم نے پنٹ ایکس ڈالے ہیں بارڈر ہے اس کے چاکس پہ پنگ کلر کی پائپنگ دیئے لیس پرپل کلر کی یوز کی ہے بارڈ جو پائپنگ ہے وہ ہم نے پنگ کلر کی یوز کی ہے یہ اس کے سلیز ہیں سلیز اس کے سٹریٹ ٹو بیل ہیں سلیز پہ بھی سیم وہی ہے جوائنٹ لیس ہے پنٹ ایکس ہیں یہ جو پنٹ ایکس والا پورشن ہے یہ اس بارڈر کا ہی حصہ تھا ہم نے جس پنٹ ایکس ٹال کے اس کی لک چینج کر دیا سامنے پرپل شٹل لیس ہے اور آگے اور گنزہ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر اس کا بھی کرنڈی فیبرک میں ہے ٹراؤزر کا جو فرنٹ ہے اس کے اوپر چیک کا آ رہا ہے پنٹ ایکس کا یہ دیکھیں یہ جس فرنٹ پہ ہے اس کی بیک پہ نہیں ہے میں آپ کو اس کو ذرا دکھاتی ہوں سیدھا کر کے کس طرح سے آپ نے فرنٹ والے پورشن میں بنانے ہیں پنٹ ایکس یہ دیکھیں جی یہ فرنٹ میں اس کے پنٹ ایکس آ جائیں گے اور نیچے پانچے کے انٹ پہ اس میں جو ہے وہ کٹ پرک آ جائے گا سکرین شورٹ لے لیں آپ اس کا اچھا یہ جو پنٹ ایکس بنے ہوئے یہ الیدہ فیبرک پہ بنا کے اس کے بعد اوپر رکھ کے پیسٹ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ ایس یو جیسے ہوتا ہے فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے نیکسٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جیکارڈ کا ڈریس ہے بڑی یہ ونٹر فیبرک میں ہے اس کا جو ہے بین ہے بین یہ جو ہائی نیک پٹی ہوتی ہے پیچھے سے گھوم کے آگے آتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کو فرنٹ پہ پائپنگ کی ہوئی ہے اور جو پٹی ہے وہ سیم شرٹ کے ساتھ کی یوز کی ہے تاکہ جسٹ پائپنگ جو ہے وہ پرومننٹ ہو جائے جیکارڈ فیبرک ہے اس کا اور آل راؤنڈ سوٹ کو پائپنگ ہے جسٹ اس کی جو نیک ہے وہ بہت خوبصورتی ونٹر کے حساب سے میں نے کہاں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں اس جس میں نے اس ڈریس کو شیئر کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کے سلیز ہیں سلیز کے اوپر بھی جسٹ اس کے جو ہے وہ پائپنگ کی ہوئی ہے بیک بھی اس کی بلکل سمپل ہے اس کی جو بین ہے میں اس کو بیک سائٹ سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی جو بین ہے بیک سائٹ سے کیسے لگتی ہے دیکھیں جی بیک سائٹ سے آپ کی نیک کو کور کرتی ہے اس کے بعد دکھا رہی ہوں ٹراؤزر ٹراؤزر اس کا جو ہے اس پہ فرنٹ پرنٹ ایکس ہیں فرنٹ والی سائٹ پہ پانچے میں جو آڑے پنٹ ایکس ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں میرے خال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ اسی طرح سے ہی بنے ہوئے ہیں فرنٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آڑے پنٹ ایکس پہنے ہوئے اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا سب کا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ